موسیقی سوشل سیز میں آپ سب کو خوش آمدیت کہتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ویروانی کر کے ہمارا چینل پہلے سبسکرائب کر دیں اور اس بیل آئیکون کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے تو چلتے ہم اپنی ویڈیو کی طرف امام ابن جوسوی رحمت اللہ علیہ نے ایک نہایت ہی سبق عموز واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک بہت بڑا رئیس اپنی بیگم کے ساتھ دستر ہواں پر بیٹھا ہوا تھا دستر ہواں اللہ تعالیٰ کی نعمت سے بھرہ بڑا تھا اتنے میں ایک فقیر نے یہ صدا لگائی کہ اللہ کے نام پر کچھ کھانے کو دے دو اس شخص نے اپنی بیوی کو حکم دیا یہ دستر ہواں اس فقیر کی جھولی میں ڈال دو عورت نے حکم کی تعمیل کی جس وقت اس نے اس فقیر کا چھیرہ دیکھا تو دھارے مار کر رونے لگی اس کے شوہر نے اس سے پوچھا جی بیگم آپ کو کیا ہوا ہے اس نے بتلایا جو شخص فقیر بن کر ہمارے گھر پر دستک دے رہا تھا وہ چند سال پہلے اس شہر کا سب سے بڑا مالدار اور ہماری سکوٹی کا مالک اور میرا سابق شوہر تھا چند سال پہلے کی بات ہے کہ ہم دونوں دستر ہواں پر ایسے ہی بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے جیسا کہ آج کھا رہے ہیں اتنے میں ایک فقیر نے صدا لگائی کہ میں دو دن سے بھوکا ہوں اللہ کے نام پر کھانا دے دو یہ شخص دستر ہواں سے اٹھا اور اس نے باہر جا کر اس فقیر کی اس قدر پٹائی کی کہ اسے لہو لہان کر دیا نہ جانے اس فقیر نے کیا بتوا دی کہ اس کے حالات بتر سے بتر ہوتے چلے گئے اور کاروبار میں نقصان ہوا اور وہ شخص فقیر بن گیا اس نے مجھے بھی طلاق دے دی اس کے چند سال گزرنے کے بعد میں آپ کی زوجیت میں آ گئی شوہر بیوی کی یہ باتیں سن کر کہنے لگا بیگم کیا میں آپ کو اس سے زیادہ توجب ایز بات نہ بتلا ہوں اس نے کہا ضرور بتلائیں کہنے لگا جس فقیر کی آپ کی سابق شوہر نے پٹائی کی تھی وہ کوئی دوسرا نہیں میں ہی تھا گردش زمانہ کا عجیب نظارہ یہ تھا کہ اللہ تعالی نے اس بدقسمت مالدار کی ہر چیز مال کوٹھی حتی کے بیوی بھی چھین کر اس شخص کو دے دیا جو فقیر بن کر اس کے گھر پر آیا تھا اور چند سال پھر اللہ تعالی اس شخص کو فقیر بنا کر اس کے در پر لے آیا تاریخ ایسے عبرت اموز واقعہ سے بھری بھری ہے شرط یہ ہے انسان اس سے عبرت حاصل کرے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت فرمائے غرب ers میں بڑا heartbeat when ملد 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 م llam